مینسٹر فار پارلیمنٹری افیرز بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان تاہر نصیر ناظرین بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چوڑری کی اور انہوں نے جو نئی کمپری بنائی ہے ای ایم ٹی آل منی ٹیم کی گزشتہ روز جو واقعہ ہوا تھا سپیشل کورٹ میں یعنی کہ جوڈیشل کمپلیکس میں اتصاب عدالت نمبر تین کے باہر وہاں پہ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا آدم امین چوڑری اس کے والد امین چوڑری کی ایمہ پر جو لوگ وہاں پہ تھے وہ سی سی ٹوی کیمروں میں آ بھی جائیں گے اور تشدد کرنے میں جو پیش پیش لوگ تھے ان میں ایک انور افریدی تھا ایک نوید الملک تھا رحمان جان تھا اور دیگر کچھ اور لوگ بھی تھے خیر وہ تمام ریکارڈنگ نکالی جائے گی اس میں ثابت ہو جائے گا کہ پہل کس نے کی لیکن اس حوالے سے کل تمام جو اسوسییشنز تھی جن میں ہائی کورٹ رپورٹر اسوسییشن کی جانب سے ساکر بشیر صاحب نے یہ معاملہ چیف جسٹس آف اسلام آدھائی کورٹ اترمناللہ کی نوٹس میں لیا جس پر چیف جسٹس آف اسلام آدھائی کورٹ ان نوٹس لیا اس کے بعد پارلیمنٹری رپورٹر اسوسییشن نے بھی پریس لیز جاری کی نیشنل پریس کلپ کی جانب سے بھی پریس لیز جاری کی اسلام آباد کرائیم رپورٹرز کی جانب سے راولپنڈی کرائیم رپورٹرز کی جانب سے ینگ جنرلسٹ اسوسییشن کی جانب سے بھی پریس لیز جاری کی لیکن آج جو ہوا آج آپ کو یہ بتا دیں کہ جوڈیشنل کمپلیکس میں چار صحافیوں پر آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک اور اس کے والد محمد امین کی ایمہ پر جو گنڈا غرد ناصر تھے ان کی جانب سے جو تشدد کیا گیا پارلیمنٹ ہاؤز میں آج جلاس تھا تو پارلیمنٹری رپورٹر اسوسییشن نے وہاں پہ واک آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو پارلیمنٹری امور کے وزیر تھے مرتضی جوید آباسی انہیں نے وہ رپورٹ ایوان میں پیش کی اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ یہ آج واک آؤٹ بھی ہوا ہے شکریہ سپیکر صاحب جو ہمارے پارلیمنٹری صافت سے تعلق رکھتے ہیں دوست ان کا انہوں نے اتجاجاً واک آؤٹ کیا تھا اور ان کے پاس ہم گئے تھے اتصاب عدالت میں چار صافیوں پہ ملزمانہ جو تشدد کا واقعہ ہوا ہے اس پہ فوری کروائی کی جائے جی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آدم امین چودری اس کے والد امین چودری سمید دیگر جن لوگوں نے صحافیوں پر یعنی کہ مجھ سمید میرے ساتھ جو اور صحافی تھے جن میں محمد عثمان تھا حسیب ملک تھا قاضی رزوان تھا ان کو تشدد کا نشانہ بنائے اس حوالے سے تھانہ رمنا میں مقدمہ بھی درج ہو گیا میری مدعیت میں وہ مقدمہ درج ہوا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ تشدد کے حوالے سے کہ ہم تو صرف کیونکہ ہم تو جرنلسٹ ہیں ہمارا جو ہتھیار ہوتا ہے صرف کلم ہوتا ہے اور اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ جوڈیشل کمپلیکس میں کئی سیاستدان بھی جاتا ہے ہم تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور کوٹ جو ہاتھ ہے کچہری ہوتا ہے یا کمرہ عدالت سے باہر ہم ویڈیو بناتے ہیں اس پہ جو سابق سپوکس پرسن ہے آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم عمین چودری کے رائٹ ہینڈ بھی ہیں جمال خان انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا کہ لڑائی میں پہل کس نے کی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ جمال خان وہ شخصیت ہیں کہ جو آدم عمین چودری کے ترجمان تھے آدم عمین چودری کے رائٹ ہینڈ تھے انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا جو کل جوڈیشل کمپلیکس میں لڑائی ہوئی ہے ذرا ان کا یہ ویڈیو بیان تو ان کے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی پڑا ہوا ہے لیکن ہم ان کی وائس چلائیں گے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان جانی کے متعلق کہ پہل رحمان جانی نے کی نوید الملک نے کی انور افریدی نے کی اور کس کے کہنے پہ کی یہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ آدم عمین چودری اور اس کے والد محمد عمین چودری ان پہ ایک الفرد جرم آئد ہونا تھا تو ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ پیش ہوتے رہے اور میں وہی تاہر نصیر ہوں آدم عمین چودری صاحب کے میری ویڈیوز کی وجہ سے آپ کی فیملی کو آپ کی صحیحت کے متعلق پتا چلتا تھا یہ میں نہیں کہتا تھا یہ آپ کے ترجمان نے اس حوالے سے بھی ویڈیو بنائی ہے لیکن آپ کا یہی ترجمان جمال خان جو سچ بولنے لگ گیا ہے اس نے کیا کہا اس لڑائی کے اوپر ذرا یہ سننی جئے ناظرین یہ تو تھی یہ آپ دیکھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ شہباشی جو ہے وہ مار دیتی ہے اور ظاہری بات ہے ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ آدم عمین چودری کے کہنے پہ جو رحمان جان ہے وہ سے پہلے بھی ہمیں دھمکیاں دیتا رہا ہمارے گھر میں تھریڈ لیٹر پھنکواتا رہا بولٹس پھنکواتا رہا خیر وہ ایک علاقہ سے چپٹر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتائیں اے ایم ٹی کے حوالے سے جو آل منی ٹیم ہے وہ ایک ویب سائٹ بنائے گی ہے ندیم رندہوہ فرانٹ پہ رکھا گیا ہے ندیم رندہوہ کا بھی ماضی بہت تلخ ہے وہ کن کن کمپنیز میں رہا وہ میں آہستہ آہستہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا لیکن اے ایم ٹی کے متعلق جمال خان نے کیا کہا وہ پہلے بھی کہہ چکا کہ اے ایم ٹی جو ویب سائٹ ہے جو کمپنی ہے وہ آدم عمین چودری کی ہی ہے لیکن آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے جمال خان کی باتوں پر اور ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ایم ٹی میں اس وقت آپ کو ویڈرال ملے گا جب نئی سیل ان کے پاس آئے گی اس حوالے سے انہوں نے گاڑیوں کے بھی اشتہارات دینا شروع کر دی ہیں اتنی سیلہ اس کے اوپر میں الیکسے پروگرام کروں گا لیکن اے ایم ٹی کے متعلق جمال خان نے کیا کہا یہ ذرا اس کا وائس نوٹ سنیں ناظرین یہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے کہ جب آدم عمین چودری اڈیالا جیل میں تھا تو وہ دعویٰ کرتا تھا میں نہیں کہتا بلکہ جمال خان کہتا ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو میں آپ کو فوری طور پر ویڈرال دے دوں گا اب صورتحال یہ پیدا ہو گیا کہ کل آدم عمین چودری اور اس کے والد کے کہنے پر ان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ آئے ہوئے ان میں جس طرح میں نام بتا چکا ہوں انمر افریدی ہے انمید الملک ہے رحمان جانی ہے جو اور لوگ وہاں پر سی سی ٹوی کیمرے لگے ہیں وہ ویڈیو آ جائے گی لیکن اب یہ آپ بات نوٹ کر لیں یہ دیکھ بھی لیں کہ جمال خان نے کہہ دیا ہے کہ رحمان جان جو ہے وہ بڑے دعوے سے کہتا ہے کہ پہلے ہاتھ اس نے اٹھایا تھا یہ میرے الفاظ نہیں ہے نہیں اس حوالے سے ہم نے کل ویڈیو بنائی تھی ہم نے صرف تشدد کا بتایا تھا لیکن آج چونکہ پارلیمنٹری رپورٹر اسیسیشن کے جو ستر ہے صدیق ساجی صاحب اور جو ان کی ایک کمیٹی ہے اس کے ہیڈ ہیں اسکر چودری صاحب انہوں نے پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا اور سپیکر کے نالج میں یہ سارا معاملہ لائیا کی گئی ہے آدم عمین چودری اور جو بھی انہوں نے ایک اپلیکیشن سبمیٹ کی ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا بحث ہوتی ہے کیا دلائل دی جاتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اب تشدد کے حوالے سے جو آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران ہے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو اب علم ہو جانا چاہیے کہ پہل کس کی جانب سے ہوئی کہ جو شخص دعویٰ کر رہے وہ آپ کے سامنے آئے وائس نوڈ بھی جمال خان کا جھوٹ نہیں بولتا اس کی یوٹیوب شینل پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی ویڈیو پڑھی ہے لیکن اور کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹ ہے ہم تو ہاتھ پر ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے پاس کراؤڈ فنڈنگ کا کوئی لیسنس نہیں ہے ناظرین دیکھیں ہم لوگ جنرل لیسٹ ہیں اور میں جسنا پہلے بتا جاتا ہوں کہ ہمارا ہتھیار صرف ہماری کلم ہوتا ہے ہم نہ تو لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور نہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ویڈیو میں یا ہم لکھاری لوگیں ہم لکھتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے ہم بیان کرتے ہیں اور آدم عمین چودری صاحب کل یہ بھی بتا دیں کہ کل جوڈیشنل کمپلیکس میں آپ کتنے لوگ لے کے آئے تھے اس سے ایک دن پہلے کی ویڈیو رحمان جان کی اس کی یوٹیوب چینل پر پڑھی ہے جس میں وہ ہمیں بازابتہ طور پر تھریڈ کر رہا ہے کہ تاہر نصیر کل تم اتصاو عدالت آؤ تو تمہاری مہمان نوازی کریں گے اب آپ بھی بتا دیں کہ آپ نے کتنے ہنڈے بلائے تھے ہمارے اوپر تشدد کرنے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تاہر نصیر جو ہے وہ بکتا نہیں ہے اور اس کا مو بند کرانے کہے کی طریقہ ہے کہ جب آپ مجھے خرید نہیں سکے تو آپ نے اپنے ہنڈوں کے ذریعے ہمارے پر حملہ کروایا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ چیزیں نہیں آئی ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے لیکن ای ایم ٹی کا تو آپ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کمپنی بھی آدم امین چودری کی ہے ندیم رندہوہ صرف کٹ پتلی سی ای او بنا ہوا ہے اور اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے بہت جلد اگلے پرگرام تک کے لئے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ